دوستو آج میں جس فنکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ چالیس سال سے شو بیس کی دنیا سے منسلک ہیں انہوں نے تھیٹر، ٹیلی ویژن اور فلم میں اپنی بہترین ادھاکاری کے جوہر دکھائے ہیں اور ہر پرفارمنگ میڈیا میں اپنے آپ کو منوایا ہے نئے فنکاروں کے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں محمود اسلم کی یہ جو عزت کی ہانٹی ہوتی ہے، آلی آلی پکا کرتی ہے اسے سنبھالنا بھی بڑی اتیاد سے ہوتا ہے رولہ پانے سے دنیا تماشا بنا لیتی ہے ہم ملک ہے پتر اس علاقے کے کھنگتے بھی ہیں نا تو نال کے دو سو پندوں کو خبر ہو جاتی ہے حدکر محمود اسلم صاحب یکم دسمبر 1960 کھول ہور کے علاقہ سنت نگر کے گنی محلہ کے ایک معزز ارائی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے والد صاحب کا نام ملک محمد اسلم ہے جو کہ سنت نگر کے مسلم مارڈل آئی سکول میں بطور تیچر اب یہ خدمات انجام دے چکے ہیں آپ کے والد کے تیچر ہونے کی وجہ سے آپ کے تمام بہن بھائی آلہ تلیم یافتہ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں محمود اسلم صاحب کے بہن بھائیوں کی تو آپ کے چار بڑے بھائی اور ایک بڑی بہن ہے یعنی کہ آپ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے اور لاتوے تھے محمود اسلم صاحب کے چاروں بڑے بھائی بینک کی ملازمت سے وابستہ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کہ محمود اسلم صاحب شو بیس کی دنیا میں کیسے آئے تو آپ سکول دور میں لیجنڈ مہین اکتر گلوکا رجب علی غلام علی اتر شاہ زیادی کومیڈین اور دوسرے کئی ایک اس دور کے بڑے فنکاروں کی آواز اور خوبہ حکو نکل اتارنے میں مہار تھے اور پھر جب آپ ایف سی کالج لہور میں گریجویشن کرنے کے لیے گئے تو تب لہور میں تمام کالج مل کر ایک تھیٹر ڈراما کرنے جا رہے تھے تو آپ نے بھی اس ڈراما کے لیے ایڈیشن دیا اور کامیاب ہو گئے وہاں پر آپ کو مشہور صوفی شاعر صوفی تبصن کے بیٹے صوفی نسار نے آپ کے اندر چھپے ہوئے فنکار کو دیکھا اور پھر انہوں نے ہی آپ سے لہور آل ہمرا تھیٹر میں کئی ایک سٹیج ڈراموں میں ایکٹنگ کروائی آپ کے بچپن کے دوستوں میں مشہور ادھاکار مستانہ جواد وسین تھے جو کہ آپ کے کلاس فیلو بھی تھے اور آپ ایک ہی محلہ میں رہتے تھے آپ کے والد کو بھی آپ کی ایکٹنگ بہت زیادہ پسند تھی اور وہ ہمیشہ محمود اسلام صاحب کو سپورٹ کرتے تھے اور جن کے سر پر والد کا سایہ ہو والد کا ہاتھ ہو والد کی رضا مندی ہو وہ یقیناً اپنی زندگی میں سکسیسفل اور کامیاب انسان بن کر ابرتے ہیں اور محمود اسلام صاحب اسی وجہ سے تھیٹر ٹیلیویجن اور فلم نے ادھاکاری کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آپ نے شو بیس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو آپ کی عمر تقریباً سترہ سال تھی محمود اسلام صاحب ادھاکاری کے علاوہ مختلف سونڈ افیکٹس نکالنے میں بھی بہت ماہر ہیں ایسے کہ مہین اکتر صاحب ماضی نے یعنی کہ ستر کی دہائی میں وہ سونڈ افیکٹس بھی نکالتے تھے مہین اکتر صاحب نے ایک انٹرویو بتایا تھا کہ فنکار اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف چیزیں سیکھتا ہے اور مختلف نئی چیزیں کر کے عوام کی داد حاصل کرتا ہے محمود اسلام صاحب تھیٹر میں تو کامیاب ہو گئے تھے لیکن پاکسن ٹیلیویزن لہور پر کام لینے کے لیے بہت تگو دو کرنی پڑی بہت محنت کرنی پڑی وہ کہتے ہیں کہ کئی سال دک میں صرف گیٹ کے پاس ہی کھڑا رہا تاکہ کوئی پرڈیوسر ڈریکٹر ان سے وعدہ کرے کہ میں آپ کو کام دوں گا اور کئی ایک پرڈیوسر ڈریکٹر نے وعدہ بھی کیا لیکن بعد میں انہوں نے کام نہیں دیا آخر کار 1989 میں سہرہ کازمی پاکسن ٹیلیویزن پر انٹرڈیوز کروایا سہرہ کازمی شفاق احمد کے ایک سیریز جس کا نام تھا اور ڈرامے اور اور ڈرامے سیریز کے اندر ایک کھیل تھا خواری اور سرداری اسی کھیل سے محمود اسلام صاحب پاکسن ٹیلیویزن کا حصہ بنے دوستو اب بات کرتے ہیں محمود اسلام صاحب کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام کچھ اس طرح ہیں ڈرام سیریز دینی جنجالپورا جنجالپورا میں آپ نے ایک ہجڑا کا کردار دا کیا تھا جو کہ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا بڑھتے ہی جائیں بڑھتے ہی جائیں زلفی زلف تراش ہیں نا باجی اس کے علاوہ پاکسن ٹیلیویزن الہور کا مشہور ڈراما لنڈا بزار جس میں بابر علی تھے دوستو محمود اسلام صاحب نے ڈراموں کے علاوہ چند فلموں کے اندر بھی اپنی ایکٹنگ کے جو حد دکھائے ہیں تو ان میں شامل ہے فلم سرمایہ جو کہ 1990 میں بنی اور 2013 میں فلم سٹرابرری اور اسی طرح تیفہ انٹرابل جیک پورٹ راؤنگ نمبر ٹو چلاوا اور کاف کنگنا فلم شامل ہیں دوستو اب آخر پر بات کرتے ہیں محمود اسلام صاحب کی ازدواج زندگی کی آپ نے پہلی شادی بھی لاب میریج کی تھی اور دوسری بھی شادی لاب میریج کی ہے آپ کی دوسری بیوی سے آپ کی دو بیٹی ہیں جبکہ آپ کی پہلی بیوی امبرین وہ کبھی میڈیا پر نہیں آئی اور اگر میرا کسی بھی سبسکرابر کو جو میں نے انفرمیشن دی ہے اس کے علاوہ معلوم ہے تو پلیز کمنٹ بکس میں آپ ضرور میری انفرمیشن کو اگر غلط ہے تو کریکٹ کریں یا پھر جو آپ کے پاس نالج ہے یا انفرمیشن ہے اس کو ایڈ کریں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکراب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمت اور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکراب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ